بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتے تھے کہ ویزیبیلٹی جو ہے وہ بلکل دھندری ہوئی ہے دھند کی وجہ سے لیکن یہاں تو سموک کی وجہ سے بھی یہ حالات ہوں گے پریشانی کا عالم ہے اور شدید والی پریشانی کا عالم ہے سوال یہ ہے کہ جس قدر یہ کالہ دھوا نظر آ رہا ہے ہم سانس لے رہے ہیں تو ہمارے اندر بھی اسی طرح سے جا رہے ہیں اور دوسری بڑی بات یہ کہ میں حیران ہوں ان لوگوں پر جو بائیک پر چھوٹے بچوں کو لے کر میں نے رات کو دیکھا کیونکہ میں اپنی اممہ کی طرف سے گھر جب آ رہی تھی اپنے تو بہت سارے لوگ چھوٹے بچوں کو بائیک پر لے کر جا رہے ہیں خدا کا خوف کھائیں پلیز ماسک کا استعمال ایک تو لازمی کریں اگر ضروری ہے بچوں کو لے کر جانا تو ماسک کا استعمال کر لیں ادروائز گھروں تک محدود رکھیں سکولز بند کرنے کا مقصد پاکس بند کرنے کا مقصد ایکٹیویٹیز کو محدود کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ سموک میں بھی کمی آئے اور آپ لوگ بھی محفوظ رہ سکے لیکن ایسا فیلحال نظر نہیں آرہا آج کی پہلی خبر اور خبر یہ ہے کہ آؤٹڈور جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں چاہے وہ ریسٹرانٹس میں ڈائننگ ہے ویسے تو اس پر پابندی کر دینی چاہیے شاہدی فنکشنز بھی انڈور جو ہیں وہ ہوں گے آؤٹڈور فنکشنز آج کل ٹرینڈ اتنا ہے لوگ بڑا دوپہر کا ٹائم فنکشن کرنا اور آؤٹڈور کرنا بڑا پرفر کرتے ہیں لیکن حالات جو ہیں میرے خیال سے وہ بہت زیادہ مشکل ہو چکے ہیں آٹھ بجے مارکٹے بھی بند ہوگی آمیر رضا خان صاحب اور وقا سحمد السلام علیکم علیکم السلام وہ جو مجھے کچھ نظر نہیں آرہا تھا آپ کے ساتھ دیئے ہی جہاں پہلے ایک آنیسٹی سپیکنگ میں بتاؤں کیونکہ میری آئیسٹی پی ویک ہے تو مجھے لگا چاہیے دیئے والا اس کو بینے فوراں گلاس سبا جب اٹھا تو اسی طرح سے اتنی زیادہ سمجھ تھی کہ باہر کچھ نظر نہیں آرہا تھا اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ کی گاڑی جو رات کو صاف کر کے آپ کھڑے کرتے ہیں صبح آپ اس کو خود دیکھیں یہ ایک دفعہ تجربہ کریں سب لوگ موٹسیکل ہے موٹر بائک ہے گاری ہے رکشا ہے جو بھی آپ کے پاس ویکلز ہے کیونکہ آؤٹڈور میں ہوتی ہے باہر ہوتی ہے اس کو آپ کھڑا کریں اس پر صبح دیکھیں اس پر کیا ہے اس پر آپ کو ایسے لگے جیسے کہ آئیل کی ایک تیہ ہے ایسے یہ ایسے لگے کہ اس پر کسی نے بوندے گرار کی ہیں چھوٹی چھوٹی کسی دھوئیں اور آئیل کی مچسر کی موبل آئل ٹائپ کی چیز کی تو یہ بڑا ایک طرح سے بیانک اور ہولناک اور جس طرح سے آپ اس کو ڈسکرائب کر رہی تھی ہیں کہ بچوں کو بٹھا کر اور بچے آپ جب بھی موٹسیکل میں بچے بٹھائیں تو بچے ایسے مو کھولتے ہیں موٹسیکل بٹھا لیں اب گاری سے وہ جو چھاتوالی جن کے پاس امیر کے پاس امیر لوگوں کے پاس ہے گاریاں وہ چھاتوکول کے تو بچوں کو کھڑا کرتے ہیں ہم ہمیں ایک سر دیکھو میں کہتا ہے یار پاگل ہیں یہ یہ کوئی فضا اس طرح کی ہے جس کو آپ مقلب یہا کوئی سویزرلینڈ میں تو نہیں ہے مریم کی طرح کی آپ ہاتھوں میں وہ کوڑ میں جے ہاتھ ڈال کے تو گھوم رہے ہیں باپ کے ساتھ یہ لاہر ہے نہیں 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 آپ مجھے روک ہیں نہیں نہیں میں تو کہہ رہی ہوں وہ سویزرلینڈ میں نہیں ہے اچھا کس بات سے روکا نہیں بھائی بتا تو دیں تو سموکی بات ہی میں کر رہا ہوں کیونکہ یہ ویسی فضا نہیں ہے جس میں مریم سانس لے رہی ہے ویسی فضا ہے جس میں آمنہ سانس لے رہی ہے بھائی چلیں اس طرح سے آ جاتے ہیں آپ نے اہمی بھانے سے مریم کو یاد کرنا ہوتا ہے تو وہ ایک الہیدہ بات ہے خبر بات سموک کی ہو رہی تھی میں ہر وقت ہی یاد کرتا ہوں میں ہر وقت ہی یاد کرتا ہوں اچھا چلیں وہ بات تو الگ سے رہی تو میں آپ نے بڑے اچھا پوائنٹ اٹھ کیا اور بچوں کو موٹسیکل پر اس طرح سے بٹھا کر لے جانا بہت ہی خطرنات ہے اور اس طرح سے آپ کو اگر چھٹیاں دی گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گھروں پہ بیٹھیں آپ ورک فراؤں آج صبح صبح میرے گھر میں ایک سکول کھلا ہوا تھا ایک یونیورسٹی کھلی ہوئی تھی کلاسیز آن لائن ہو رہی تھی ہاں میں واقع بہت پریشان ہوں وہ بھی پریشان تھی سمجھی آنیم انٹرنیٹ کا عشو اور بچیاں جو ہیں وہ کہہ رہی تھی کہ جو نیٹ ہے وہ نہیں مل رہی اس کیا کریں ورسائی پہ میسیج کرتی تھی جب وہ اس پہ آتی تھی جو انگوں نے کلاس روم گوگل کلاس روم بنایا ہوتا ہے اس میں آتی ہیں تو ان کی وہ اور بار بار ایسے ڈسٹریک ہو نا اب تو کلاس کا چاہم جائے آج کال نیٹ کا پروبلم شاید یہ بھی وجہ ہے اور اس پر ہماری حکومت جو ہے وہ شاید اب جاگی ہے اور اس کے بعد پتہ نہیں ایک مینے کے بعد سو جائے گی سونے کے بعد یہ دوبارہ جا کے اکٹوبر نومبر میں جاگے گی اور اس دن عظمہ بھی آئی تھی تو میرا ان سے بھی یہی سوال تھا آپ سے بہت ساری باتیں ہوئیں گی میرا بھی ایک سوال تھا کہ جب سموگ آتی ہے تو آپ جھاگتے ہیں سموگ چلی جاتی ہے آپ سو جاتے ہیں لیکن الحمدللہ ہماری حکومت اس میں بھی سوئی ہوئی ہے اس وقت بھی سوئی ہوئی ہے اور ابھی تک وہی ایسے اقدامات ہمیں نظر نہیں آئے باہر جس سے اندازہ ہوسکی ہے نہیں آپ تو ہنگامی مطلب امرجنسی والے جو ہے نا وہ اقدامات ہونے چاہیئے وہ نہیں نظر آ رہے کرفیو والے ہائی کورڈ نے کہا تھا کہ اگر کرفیو بھی ہائی کورڈ نے لگانا ہے تو جیسے شاید کریم کے مارکس تھے تو یہ حکومت پھر کیا کر رہی ہے تو حکومت کو اگر کرفیو لگانا پڑتے تو لگائے یہ سموک جو ہے یہ اچھے عصا میں ہم لوگ بھل اینگ میں عظمہ اس دن بھی działa rip کیا آپ سے بھی بات کر کے گیا تھا میں یہیا علی دوسرے نمبر پر ہم پہلے نمبر سے دوسرے نمبر پر آجائی شاید اگر ہم پانچ سال کی پلیننگ کریں گوارمنٹ سے دانے گوارمنٹ سے کہ گرمیوں کے چھٹیوں کو اوڈجس کریں ایک مینہ یہ والا لے لیں دو مینے وہاں رہنے دیں اور یہ تین مینے جو ہیں یہ آف سیزن بنائیں دوبارہ سے شیڈول بنائیں اپنے پیپرز کا اپنی چیزوں کا ورک فروم ہوم والا جو گورنمنٹ کا کنسپٹ ہے اس کو اس مینے پہ لازمی قرار دے دیں جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی ایک ایک مینے کی چھٹیوں ہوتی ہیں یہ تو ہینے دالت تو نہیں ہے جنابیالے میں صرف یہ ارز کر رہا ہوں آپ بھی اپنی چھٹیوں کو اس مینے میں لے ہیں وہ جو آپ کرتے ہیں نا گرمیوں میں چھٹیاں آپ کی دالتیں تھنڈی ہیں ماشاءاللہ سے ایسی لگے ہوتے ہیں وہ تھنڈی ہیں آپ وہاں سے وہ چھٹیاں اٹھائیں گرمیوں والی اور اس کو ارجسٹ کریں اس میں آپ جتنی ہم اس کو کام کو کم کرتے چلے جائیں جتنی لیمیٹیٹ کریں گے آج ہم ایک فیصلہ کر دیں کہ آج سے تین سال کے بعد کوئلوں والی کسی بھٹی پر مروں کو نہیں بھوننا جائے گا سب گیس والی بار بی کیو شیٹس لگائیں گے شیٹس ملتی ہیں لگائیں گے اس پر بار بی کیو بنائیں گے آج بنا دیں گے تین سال کے بعد تین سال میں بھٹی ویسے ختم ہو جاتی ہے جو یہ بھٹیوں کا کام کرنے والے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ لوہا اور مٹی ان سیجیشن کے ساتھ ساتھ ابھی جن حکومت اقدامات کی ضرورت ہے وہ فیلال مجھے نظر نہیں آرہے تھوڑا سی لوگوں کے روئیے کی طرف آرہتے ہیں متحرے کہیں جی محکمہ سہت کی طرف آئیں ماسک اور آئی ڈروپس قریبنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تو ادھر بھی خوابے کربوش میں تھے لوگ جا گئے ہیں کہ اب بس دیکھیں پہلے ہی کچھ سموک کی پریشانی ہے کچھ خبروں ایسی خبریں اور تینشی اس طرح خبریں ہیں تو ایک اچھی خبر لگائی ہویا ہے کہ چیف سیکٹری پنجاب کو سالگرہ کے مبارک بات دیں ہی لگی ہپی بیڑپ ریگٹو باعری جیسے تو بات ہوں گے وہ سویزن لینڈ میں ہے بھائی انہوں نے لکھا ہوئے کہ چیف سیکٹری پنجاب کے سالگرہ ہے انہوں نے لکھا ہے کہ مبارک بات دیں وہ پیشل پیش نہیں وسائلی برریٹ کرنے گی چیف سیکٹری پہ دیں فرض ہے اس کو آم پورا کریں تو اپنا فرض پورا کر رہی ہیں جو آپ پرائز کی انجام تاہی پر بیٹھتے ہیں وہ پر پورا کر رہے ہیں چیف سیکٹری کا کام ہوتا ہے سی ایم کے ساتھ ساتھ وہ ان کے ساتھ ہے ٹھیک ہے دیکھے سی ایم نے جو کہنا ہے انہوں نے آگے ادمنسٹریشن کو پاس ہون کرنا ہوتا ہے اپنے صوبے سے اپنے شہر سے کوئی لینا دینا نہیں سی ایم کی سیکٹری ہوتا ہے نا بھائی چیف سیکٹری کا مطلب کیا ہوتا ہے اسے کہہ رہے ہیں سی ایم جو اکمہات دیں گی اس کو ایمپلیمنٹ اس کس نے کرانا ہے چیز سیکٹری ہے چلے وہ پر اپنی ڈیوٹی گا رہے ہیں بچارے ہیں وہ کیا کریں گیرہ سال گیرہ ہونے چاہیے لکھا ہو ہے مبارک بات ہے پھر بڑے اپریشییٹ کرنا چاہیے کہ وہ سال گیرہ پر اپنی ڈیوٹی پہ ہیں اور ابھی ہم بھی ہوتے ہیں ہاں ہوتے ہیں بالکل ابھی جب آمر بھائی میں ساری سیجیشنز دید اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ پنجابی کی کامات ہے کہ ایک دن پہلنا کشتی تو یوں کھا لے یہ نا دیسی تو دہا کوئی فائدہ نہیں ہوں گا پھر سی ایم یہ ہی ہے کہ ہم سوئے ہوئے ہیں اچھا ان ساری چیزوں کا نا یہ یہ سٹیٹ کے کام تو نہیں ہے نا مطلب کہ سٹیٹ کی ساری مشیر نے اس کام پہ لگ گئی ہے کہ ہم نے شادی باہر نہیں ہونے دینی بھئی آپ کی کام ہے کہ آپ ہمیں تین سال کا پلان دیں نہیں آپ کنٹرول کرنے کے لیے سال کا پلان کر دیں کیا اوٹ ڈور ڈائننگ سے سموگ ہو رہی ہے بالکل نہیں یہ آپ کی پریکارنی میں یہ ارزہ ہے کہ لوگ بیمار کم ہوں تو یہ تو جو بیمار ہو رہا ہے نا میں کل میری ڈیوٹی تھی موٹروے پہ نا وہ دو دنٹے ہاں پہ چھڑا تو میں نے رات کا مسیج کر دیا تھا کہ میری طرف سے ماز رہا تھا میں نجاستہ یہ مجھے فیل ہوا نا تو اتنا کام تو میں بھی کر لوں گا نا تو جن کا کام تھا کہ ہمیں اس عذاب سے نجات دلائیں کیا ان کے پاس کوئی ابھی بھی تین سال کا یا چار سال کا پانچ سال کا پلان ہے کل نا ایک انٹرنیشنل میڈیا نے ایک پورٹ کیا تھا ہماری چیف نسٹر صاحب کی اس بات پہ کہ انڈیا سے سموگ آ رہی ہے تو انڈیا پنجاب والوں پہ یہ بھی الزام ہے کہ ڈلی میں بھی سموگ بھیج دیں ہیں ان کا انوائرمنٹل پروٹیکشن کے دپارٹمنٹ نے سٹیٹمنٹ دیں ہیں کہ یہ ممکن ہے اگر امرض سر سے ہم مزائلوں میں ڈال کے سموگ لاہور اور ڈلی بھیجیں تو انہوں نے بتایا کہ جو اس وقت تحقیق اس اشو پہ اویلیبل ہے وہ اتنی کی ہے کہ یہ جو پارٹیکلز ہیں جو سموگ کا اور خاص فصلوں کے دھویں جلانے سے دھویں والا مسئلہ وہ پندرہ سے دیس کلومیٹر ٹریول کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں ہے سب سے پہلی تو بات یہ تھی اصل میں آپ نے انٹرنیشنل میڈیا پڑھ لیا آج سے دو ہفتے پہلے جب میں نے یہ چیزیں لکھی تھی کہ یہ کیسے ممکن اور آپ کے پروگرام میں کہا تھا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی وقت میں ہوا مشرق کی طرف بھی چلے اور مغرب کی طرف بھی چلے یہ کیسے ممکن نہیں دو طرف نہیں چلتی ہوا کا ایک روخ ہوتا ہے ایک روخ پر چلتی ہے ایک وقت میں نہیں سکتا کہ دو روخوں پر چلتی ہے ہم تو ماننے والے ہیں 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 تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بیسکلی ہونا یہ چاہیے ایک امرجنسی یہ ہونی چاہیے گورنمنٹ اپنے سورسے موبلائز کرے ریسرچ کرے کہ ہمارے جو ایشوز ہیں ہم نے اس نجات کیسے لینی ہے آپ کی جو یونیورسٹی جو بھی سورسے اویلیبل ہے ان کو موبلائز کرے دو آپ کے پاس شہروں میں کی مثال موجود ہیں بیجنگ کی اور لنڈن کی سموک کی انہوں نے پچاس سال پہلے اس مسئلے کو زیرو پہ لے آئے ہیں ان سے ایکسپورٹیز لیں انیلائز کریں اپنے ایشوز کو کہ بیسکلی ایشو کیا ہے ہمارا صحیح بات اگر ہمیں لگتا ہے جیسے اب تک کی جو جتنی بھی ریسرچ آ رہی ہیں کہ زیادہ جو سموک کی ریزن ہے وہ گاڑیوں سے نکلنے والا دھوائیں یہ سب سے زیادہ اس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے تو گورنمنٹ آج یہاں پہ تین سال کی پولیسی کہ ہم تین سال میں اپنی گاڑی ہم دیرو امیشن تو نہیں کر سکتے کاربن کا لیکن ہم کوئی تیس پرسن تو کر سکتے ہیں نا چائنیز کمپنی اگر یہ کہتی آئے کہ ہم پاکستان میں دوہزار تیس تیس گاڑیاں بیچنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اٹلیس گورنمنٹ ان کے ساتھ کچھ تو ہمیں امید دلا دے تین سال بعد ہمیں جیسے انہوں نے کہا یہ سجیشن دینے کا ٹائم ہے یا نہیں مجھے تو اب یہ لگتا ہے ابھی مجھے یہ بتائیں کیا آپ کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ سٹور سے جائن چیز لیا سموگ ختم کرنے نہیں کر سکتے تو یہ اب ایسے ہی ہے یہ بننی چاہیے تھی سائل سموگ کا دور ہے وہ شباہ شریف کا ہے یہ بھی میں نے لکھا اس کی وجہ یہ تھی بہت زیادہ کنسٹرکشنل ورک ہوا بہت زیادہ فیکٹریز بنی نیا انڈرسلی زون بنا لیکن کسی کی طرح کا یہ سوچا نہیں گیا وہ نہیں کیے ابھی بھی ابھی آپ کے دو تین بڑے پراجیکٹ چل رہے ہیں شہر میں والٹر وڈ کا چل رہا ہے آپ جا کے دیکھیں کیا وہاں پہ انٹرنیشنل سٹینڈرز میٹ کیے جا رہے ہیں اتنی ڈسٹ ٹھیک ہے تو گورنمنٹ جو ہے وہ لیٹ نہیں کر سکتی اب کیا میری بات سنیں اب یہ ماسک جو خریدے ہیں فیصلہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں یہ بھی ابھی فیصلہ ہی ہوا ہے چلے چند لوگوں کو چار پیسے بن جائے گی آپ کو کیا ہے اس دور میں اگر یہ ماسک خریدنے سے اور آئی ڈرو اب وہ ہسی آتی ہے اس بات پر محکمہ صحت متحرک محکمہ صحت میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ کام کر رہے ہیں جن کا کام ہے ہم سب سے چاہید نہیں یہ دھومہ چھوڑنے والی موٹر سائگلے شکرینے میں آجیں گے بہا 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 ہے پرسو ایک گرین ٹاؤن میں ایک واقعہ ہوگا ہے کوئی فیک سا کلینک بناوا تھا وہاں پہ خاتون کی گائنینک اپریشن کا دوران اس کو انہوں نے اپریٹ کیا تو جب انہوں نے ڈسٹار کر دیا جب وہ پانی پیتی تھی تو اس کے اپریٹ والے حصے سے نکلنا شروع جاتا تھا اس خاتون کی ڈیتھ ہو گئی یار اگر وہ بیچارے کبھی پولیس کے پاس کبھی میڈیا کے پاس آ سکتے ہیں جن کی ریسپونسیبیلٹی ہے کہ بھائی وہ دیکھیں شہر میں کیا یہ ہو رہا ہے وہ ایکس کھاں کھاں پہ ہیں دیکھنا تو ان کا کام ہے ہی کہ وہ تو کر رہے نہیں ہیں ہماری پروگرامز میں کتنی دفعہ ایسے کلینکز کو جو ہے وہ سامنے لے کر آیا گیا لیکن یہ یہ جو ماس خریدنی ہے بچہ ماس خریدیں کہ امر بھائی والی بات ہے پھر وہ تقریبات ہوں گے ماس تقسیم کرنے کے لیے ہو رہی ہیں گریوں سرکوں پہ نا ڈی سی بھی تصویر بنو آ رہا ہے ڈی سی بھی ماس تقسیم کر رہا ہے کہ یہ شہریوں میں ماس کتنے کا ماس تقسیم کر لیں گے لاہور کی اس وقت جہربادی ہے سوہ کروڑ سے زیادہ ہے تو کتنے لوگ ہمیں ماس تقسیم کرنے سے اس طرح سے ماس تقسیم کرنے سے لوگ ماس پہن لیں گے لوگ متاثر ہو رہے ہیں اچھا جی دھوان چھوڑنے والی موٹر سائکلے شکنجے میں آئیں گی یہ ایک دمات کیے جا رہے ہیں سماغ کے لے کر پھر کیا لکھ ہے جی کیا ٹرانسپورٹ ڈیپارٹمنٹ اب تک سو رہا تھا ہائی کورٹ کی جانب سے ایک آ گیا ہے ساتھ ایک خبر یہ بھی ہے جی مریم اورنزیب کا دالتی ریمارکس پر اظہار افسوس وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے سماغ میں کمی کے لیے تاریخ کی پہلی جامعہ پولیسی وہاں بیٹھ کے جامعہ مسجد کی کیا جا جامعہ پولیسی بنائی ہے وہ نہیں ہے کہاں ہے وہ میں نے پوچھا تھا اس دن پرسنو چورتہ اظمہ جب آئی تھی تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہاں ہے پولیسی کہتی بند رہی ہے میں آپ کو بجواؤں گی مجھے تو آج تک نہیں آئی جی پولیسی پھر انہوں نے کہا جی میں راؤ کو دوں گی راؤ آپ کو بجواؤں دے گا میں کہا جی آپ راؤں کو دے 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 یہ تو صحیح اور یہاں سے باہر نکلیں اور صرف رائے رائٹ ہوئیں دو فیکٹیوں کے بعد آپ کو کوئلہ اور لکھری جلتی ہوئی نظر آئی آج بھی ابھی بھی کونسی پولیسی کیسی پولیسی یہ لندن رہ کے آیا ہے اس کو پتا ہے وقاس کو وہاں پہ گاریوں کی رینج ہے کہ اس رینج کی گاری یعنی اس یئر کی گاری لندن میں چل سکتی ہے ہم یہاں پہ تو کوئی ایسے ایسے یہ بھائی یہ آدھا اخبار نہ سموک کے خبروں سے بھرا ہوئے اچھا یہ اس نے بلکل ٹھیکا ایٹی فائی پرسنٹ اس میں حصہ گاریوں کا ہے کیا آپ نے سرکل روڈ پہ ہیوی ویکلز کا داخلہ بند کیا نہیں کیا شدرہ سے مکان روڈ سے آپ نے موٹر وے سے ہیوی ویکلز کا لاہور میں داخلہ بند کیا نہیں کر نہیں سکتے آپ کیا آپ نے کہا کہ اگلے پانچ سال میں ہم اکبری منڈی کے تمام قدام جو ہیں اس کو شہر سے باہر لے کے جائیں گے اس کو شہر سے باہر لے کے جائیں گے اور وہاں سے چھوٹی گاریوں میں مال لاہور آسکے گا لاہور میں کوئی دس ویکل اور بتیس ویکل اور چھتیس ویکل گاری جو ہے داخل نہیں ہونے دی جائے گی کیا آپ نے اس طرح کا قانون بنایا نہیں نہیں تمام جو اڈے ہیں ٹرک اڈے جو ہیں وہ آپ کے سرکل روڈ پہ مجود ہیں جہاں سے ہر وقت دھوان اٹھ رہا ہوتا ہے آپ کسی وقت چلے جائیں آپ کوئی ٹائم کا میں آپ کو پبند نہیں کرتا آپ رات کے کسی پہر چلے جائیں دن کو ہاں رات کو جائیں گے رات کو جائیں گے بند روڈ والی فیکٹری آپ دیکھ لیں یہ ساری چیزیں جو ہیں اچھا کورا جو آپ جلاتے ہیں آپ ساتھ ساتھ رابی کے ساتھ ساتھ مجھے بتائیں کہ آپ نے جلانا بند کر دیا اس میں سے جو پکھی باس جن کو ہم بولتے ہیں جیپسیز بولتے ہوں یا جگیہ جو جگیہ والی ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ جو پورا کٹھا ہوتا ہے اس میں سے سلور تامبا پیتل لوہا نکالنے کے لیے جلاتے ہیں تارے اور وہ اس کو جلا کر اس کا دھوہا وہ ربر جلتا ہے نا جب اور اس کا دھوہا کیسے جاتا ہے اس کو کیسے انہوں نے نکالنا بچانوں کو وہی طریقہ آتا ہوئے گا ٹائر جلاتے ہیں اس میں سے لوہی کی تارے نکالتے ہیں پر اپنے ٹائر نہیں گئے ہوتے ہیں آپ کو میں خود دیکھ کے آیا میں حیران رہ گیا تھا آپ مساجد میں چلے جائیں آپ اپنا ہاتھ کسی دوار پہ لگائیں اور ہاتھ اٹھائیں پنجا وہاں آپ کو نظر نشان آئے گا اور آپ کا آتھ کالا وہ ہوگا انہوں نے کہا جی یہ حالت ہے اور وہاں پہ بچوں کو بلاب لائکر انہوں نے مجھے پاؤں دکھائے اور پاؤں نیچے سے کالے تھے وہ یہ نہیں تھا کہ وہ سپیشل کو تیاری کی ہوئی تھی میں تو کسی عزیز سے ملنے وہاں گیا تھا ایسے ہی مسجد چلا گیا اور وہاں جب میں نے بات شروع کی تو لوگ بھٹ پڑے انہوں نے کہا جی یہ ساری رات جلتا ہے صبح کو یہ لاسٹ ایٹ کی بات کر رہا ہوں پچھلے سال کی ساری رات یہ کام کرتے ہیں صبح کو انوائرمنٹر بلا جاتے ہیں تو کام بند بڑا ہوتا ہے تالہ لگا ہوتا ہے کام بند ہے فرکٹری بند ہے رات کو بھی ان کی مرضی سے ہی چلتا ہے لیکن وہ صبح کو ایک تصویر بنواتے ہیں کھڑے ہو کر اور دے دیتے ہیں یہ پچھلے سال کی پریکٹس تھی اس سال بھی یہی ہو رہا ہوگا لوہا گلانا بند تو نہیں ہوا گا ٹائر جلانا بند تو نہیں ہوا گا اور انوائرمنٹ کا مسئلہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دن میں حال ہوگا اس میں انہوں نے لندن کی مسئل دی تو لندن نے کیا ایک دن میں کابو پالی بلکل ایسے ہی ہے اب یہاں پہ بھی مسئلیں بیجنگ کی دی جاتی ہیں کہ اگر تو میں ڈیزیکنیٹڈ سرکاری وسائل لے کے تو میں اگر کام ڈلیور نہیں کر رہا تو پھر تو آپ مجھ سے کرے کوئیسٹن ٹھیک ہے جب آپ کی رسپونسیبیلٹی ہے آپ کو اسٹیٹ اس لیے آپ کو فسیلیٹیٹ کر رہی ہے کہ آپ کا کام ہی سوچنا ہے اور ہمیں راستہ دکھانا ہے اگر آپ اس میں نکام ہے نا تو پھر آپ ناکام ہی ہیں یہ آپ نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ آپ کو نظر آرہ ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہیں ایک ہوتے ہیں جن کو ویسے نظر نہیں آتا ایک وہ ہوتے ہیں جن کو نظر نہیں آرہا ہوتا ٹھیک ہے اور ہمارا اس وقت جو ہماری اشرافیہ اور حکومت ہے جن کو اتبار ہے وہ ایک انہوں نے خود سے سیلف اڈاپٹ کر لیا کہ ہمیں نظر ہی کچھ نہیں آرہا ایک وہ ویسے ہی ایسے ہے اور ہمیں تو نظر بھی آرہے ہیں اور ہم نگل بھی رہے ہیں بریک کے بعد آئیں گے ہمارے ساتھ رہے ہیں موسیقی اہم چیزیں وقت کی ضرورت ہے اور جس طرح سے میں تو پھر ہر چیز کو سموک سے ریلیٹ کیا جا رہا ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے پھر اس کو کیسے بھول جائیں جس طرح میں ہمیں بڑی مشکل سے اپنی آواز کھین چھینچ کے نکال رہی ہوں اب یہ جدید آپریشن تھیٹر کا آغاز کیا گیا ہے ان چیزوں کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں زیادہ کر دینی چاہیے ہر بندہ تو بیمار ہوگا ہر بندہ تو ان حالات میں گندے کھانے کھا کر بری آب و ہوا میں سانس لے کر متاثر ہوگا تو پھر یہی کچھ ہوگا کل میری سسٹر کا فون آیا وہ کچھ دن میں آسٹیلیا سے آ رہی ہے تو وہ پریشان تھی کہ بچے بیمار ہو جائیں گے وہ دیکھ رہی ہے میں اس کو بتا رہی ہوں ہر روز بچے گھر میں رہ کے کھانسی کر رہے ہیں میرے دونوں بچوں کے ساتھ پچھلے بیس دن سے یہ سیٹویشن چل رہی ہے تو وہ کہہ رہی ہے پتا نہیں میں نے آنے میں اتنی پریشان ہوں کہ بچے چھوٹے چھوٹے ہم بیمار ہو جائیں گے لوگ پریشان ہیں اور آنے والے دنوں میں یہ سیٹویشن اور ورسٹ ہونے والی خیر ہم دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ تعالی بارش بر سعادے بہتر ہو جائیں گے حالات جناح ہسپٹل کی طرف آجے جی چالیس کروڑ سے جدید جرمن مچینری نس پی گئی ہے باقی ہسپٹل کو پرائیوٹائز کرنے جا رہی ہے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ آپ کے پاس ایسے موڈل موجود ہیں شہر میں جناح ہسپٹل گوھر فونڈیشن کے تاون کے جس طرح سے انہوں نے ڈائل سے سینٹر کیے پھر اس کو ابھی ایکسپینڈ کرتے جا رہی ہے کہاں سے لائیں اتنے مخیر حضرات مخیر حضر ہیں اس شہر میں اس ملک میں مخیر حضرات ہی کمی نہیں ہیں فرق صرف یہ ہے فرق صرف یہ ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو ریگولائز کرنا ہے آگے پاتھ بھی بنانا ہے اگر گوھر اجاز کر سکتا ہے جناح ہسپٹل کا ٹھیک ہے ابھی انہوں نے ایک آپریشن ٹھتر کا انہوں نے اپنی کی ہے ساتھ انہوں نے بتا دیا کہ ہمارے اگلے سال نومبرتہ اگلا ٹارگٹ ہے کہ ہم نے کچھ اور دو چیزیں بھی بنانی ہیں تو آپ کے پانچ ساتھ بڑے ہسپٹلز ہیں میرا سجیشن ہے گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے بلکہ کہ آپ پرائیوٹائز کرنے سے بہتر ہے ٹھیکے پہ دینے کے سے بہتر ہے جن لوگوں کو اگر ٹھیکے پہ دیں گے تو وہ اپنا پروفٹ کے لاغ چکر میں جائیں گے مخیر حضرات اسے ہی ہوگا کچھ دن پہلے لا میری خواجہ مدحسان صاحب سے بات لی تو انہوں نے کہا جب پی آئی سی کا کام انہوں نے کیا تھا تو مخیر حضرات ریڈی تھے کام کرنے کو کوئی ان سے کام کروانے والا نہیں تھا وہ پیسہ لگانے کو تیار تھے فرینڈز آف پی آئی سی جو ہیں وہ سب تیار تھے پیسہ لگانے کے لیے بس کوئی ویڈ جائیے میں آپ کو چیز بتاتا ہوں بیسیکلی ہمیں یہ سارے جو لوگ ہیں یہ ہم سے زیادہ سیانے بھی ہیں ہم سے زیادہ ایکسٹیرینز بھی ہیں ہم سے زیادہ دنیا کو جانتے بھی ہیں دنیا میں چیارٹی کو ریگولائز کیا جاتا ہے چیارٹیز کو بہت سٹرک پولیسی ہے کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے کتنا آیا ہے کہاں لگا رہے ہیں آپ اور وہ جیسے ہم اپنے اکاؤنٹز جمع کرواتے ہیں چیارٹیز والے بھی ایسے ہی کرتے ہیں تو ایک موڈل دنیا میں آلیڑی موجود ہے تو اگر آپ ایسے ہی کر دیں کہ جو مخیر حضرات جو چیارٹیز فانڈیشنز جمزان میں پورا سال باہر سے ادھائی سے پیسہ ہی کٹھے کرتے ہیں ان کو کوئی پاتھ بھی گورنمنٹ دے دے کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس سیکٹرز میں کہاں بے کتنا رسورسز ہم نے لگانے ہیں ٹھیک ہے تو میرا خیال ہے کہ جو پیسہ عرب و روپیہ ہر سال ہی کٹھا ہوتا ہے درباروں سے اتنا ہی کٹھا ہوتا ہے وہ ایسے ہی کیا ہے اس کی ایسے ہی ہے کہ کچھ لوگ اپنی جیے میں ڈال لیتے ہیں کچھ دیگے پکا دیتے ہیں دیگوں کی قیمت بھی تین چن چار چر گناہ بڑھا کے لگا دی جاتی ہے تو یہ کام ہے گورنمنٹ کو لیڈ کرنے والے میں کہتا ہوں کہ اگر گوھر کے ساتھ یہ کیا جا سکتا ہے گوھر جاہ صاحب کے ساتھ تو فرنڈز آ پی آئی سی میں تو گوھر جاہز اکیلا نہیں ہے داس بارہ بیس لوگ ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ ابھی آپ نے خود بھی کہا کہ لوگ تو کام کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ان سے کئی کام کروا نہیں رہا تو یہ شہر میں آپ کو سو دو سو بندہ تو ملی جائے گا جو ایسے بھی آپ کو لوگ ملیں گے جو یہ چاہیں گے نہیں کہ میری تصویر یا میرا نام سامنے آئے وہ کہیں گے جی مجھے ایک کنٹریبوشن بتائیں کہ میں نے کیا کرنی ہے تو گورنمنٹ انہی سے اگر پیسے اور انہی سے مالی رسائل لے کے تو پھر واپ ولی جو بات ہے کہ جی مزید اس طرح کی فسیلٹیز قائم کر رہی جائیں پھر ہو سکتا ہے فرامر بھئی یہ ایک مجھے بہت ساندھا ہے وہ ہر سال کہہ ہر بار یہ کہتے ہیں جی تنی پرائیوٹیز سسائیٹیز ہیں کیا وہ لاؤس میں ہیں کوئی بھی لاؤس میں نہیں ہے تو قوانین میں یہ لکھا ہے کہ وہاں پر آپ دسپینسریں ہونی چاہیے یہ بیسیل سیلٹیز وہاں پر ہونی چاہیے تو ایٹلی سون سے وہی منوالے تو جو نزلہ زکام فلو کے لئے لوگ جناح ہوسپیٹرل میں ہوسپیٹرل جنرل سلاجرہ پہ ہے یہ ہی وہاں پہ چلے جائیں جتنی سسائیٹیز نے لکھا ہے کہ گائنی سا انٹروی بنائیں گے آپ دیکھو کتنا برڈن کام ہوتا ہے اچھا یہ ان سے کہا جائے کہ آپ ایک ایک وینٹی لیٹر بھی رکھیں میرے والسسائیٹیز کرونا اور بربے کی مالک آپ کی خواہشات تو بڑھتی جا رہی ہیں ایک کلینک تو بنانی سکتا پہ وینٹی لیٹر دینے چلا لیں اگر ان کو ان کو لسانس لینا ہے ان کو چلانی ہی اپنی سسائیٹی تو یہ رکھیں گے اب آپ صرف ایک آپ ویلتش ہو کریں کہ یہ کریں کر لیں گے یہ لوگ آپ کو دور سٹیپ پہ چھوٹا سا ہوسپیٹل ملے گا میری کلونی میں بن گیا ہے میرے صدر ہیں وہاں کی سزا چیمہ انہوں نے بنا دیا افتتاہ بھی کر دیا اس میں ڈاکٹر بھی رکھ دیا اب وہ ان کا خواہ ہے کہ میں یہاں پہ وہ فیزیو تھرپی کا بھی ایک بندہ بٹھا ہوں تاکہ جو لوگ فیزیو تھرپی کرانے کے لیے بزرگ لوگ باہر جاتے ہیں وہ بھی سسائیٹی سے جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے اور ایک روپیہ اس نے اپنے پلے سے نہیں لگایا سسائیٹی کے میں جو وہ بلیک والتے جہاں سے پیسہ نکل جاتا تھا نظر نہیں آتا تھا وہ اس کو بند کیا ہے بس ہاں بلکل آپ نے یہی کرنا ہے بس آپ نے یہی کرنا ہے بس اور بہت اچھی بات ہے کہ یہ جو گوھر ایجاد فونڈیشن کام کرے ہیں میں آپ کو بتاہتا ہوں میں آپ کو بتاہتا ہوں لاہور میں گوھر یہ بات کر رہے تھے بہی بہت اچھی بات ہے آپ مجھے بتائیں جو ممتاز بکتاور ہسپیٹل ہے وہ کون چلا رہے ہیں صحیح کہتا ہے ہجاز ہسپیٹل ہے شالے مہار ہسپیٹل ہے ابھی وہ میاں منشاہ نے ایک ہسپیٹل بہت بڑا اپنی والدہ کے نام پر بنایا ہے ٹرسٹ ہسپیٹل ہے اور اس طرح کے بیشمار ٹرسٹ ہسپیٹل میاں منشی ٹرسٹ ہسپیٹل میاں منشی ہے اچھا اس طرح کے ٹرسٹ ہسپیٹل مہیر حضرات ہمیشہ سے کرتے ہیں اور جو گورنمنٹ نے کام کیا ہے وہ بھی ماولس ہے میں نے اس دن بھی آپ کو دیا رہا ہے جو میو اسپیٹل کا سرجکل ٹاور ہے وہ پورے پاکستان میں ایک مثال ہے وہاں پہ جو روبورٹک سرجری ہو رہی ہے پوری پاکستان میں کہیں نہیں ہے وہاں پہ جو مشینری میں دیکھ کے آئے ہوں خود وہ ایک ایک مشین جو ہے وہ پچیس پچیس چھبیس چھبیس کرو آپ کے پاس دکٹر شزاد آتے ہیں آپ بھٹی صاحب شزاد بھٹی آتے ہیں آپ کے پاس پین مینجز ان سے کبھی پوچھی کا کون کون سی مشین ہے وہاں پہ یعنی وہ لیٹس مشینری جس کا آپ بھی گوھر ایجاد بتا رہے کہ جرمنی سے آئی ہیں نئی مشینری وہ مشینریز وہاں پہ مجود ہیں ہاں اچھی چیزیں ہم تو اچھی چیزیں ہمیشہ کرنی چاہیے بلکل مجھے بریک کا کہا رہا ہے بلکل بریک کے بعد آتے ہیں تو پھر ڈسکس کرتے ہیں جوائن کرنگی بریک کے بعد مجھے بریک کے بعد مجھے بریک کے بعد مجھے بریک مجھے بریک خبر یہ ہے کہ ٹیماتر اور پیاس کی کاسٹ کے لیے تین ارب کا پیکش تیار کیا گیا ہے مریم نواز کی ہدایت پر ٹیماتر اور پیاس کی پیداوار بڑھانے کے لیے اقدامات شروع کی گئے ہیں یہ ہدایت وہاں سے آ رہی ہیں یہی پہ آئی تھی یہاں پہ کیبرین میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ پیاز اور ٹیماتر دو اجناس ایسی ہیں ایک سندھ کے بدین کے علاقے میں زیادہ ہوتے ہیں اور دوسرا جو ہے یہ ہمارے خیبر پکنخہ کے علاقے میں جا رہا ہوتا ہے پیاز اور مسکی بات کرنا کچھ بلوچی ستن کا حصہ ہے پیاز کی کاشت یہاں کا کاشت کار کم کرتا ہے ٹیماتر بھی کام کاشت کرتا ہے ان کے خیال میں کہ اس سے یہ اس طرح منافع بخش نہیں ہے اس پر دیکھ پال اس کی زیادہ ہے لیکن وہاں سندھ میں اور خیبر پکنخہ میں اس کی کاشت بہت زیادہ ہوتا ہے اس لیے وہاں ٹیماتر بہت ہی سستہ ہوتا ہے اگر آپ کو کبھی اپٹا باد اور مانسرہ جانا ہوئے تو آپ دیکھیں گے روڑ کنارے وہ پانچ پنچ کلو کے پیکٹ وہ بیچ رہے ہوتے ہیں سو روپے کا ساٹھ روپے کا ہاں ہاں ٹیماترہ تو اس طرح مکتا ہے اور پیاز کے بھی یہی آلت ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے وہ جناز جن کی ہمیں شارٹیج ہو جاتی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ اب یہ افغانستان سے پیاز آ رہا تھا ایران سے پیاز آ رہا تھا بند ہو رہا تھا یہاں کے کاشتکاروں کو موٹیویٹ کیا جائے کہ وہی دو فصلوں کو لگائیں یہ خبر یہ ہے کہ اس کے لیے پیسے جاری کرتی تاکہ اس کی سبسیڈی دی جا سکے اس کے بیچ کے لیے اس کی خاد کے لیے اور اچھا پیسے ایک دفعہ تین ارب اگر ایک دفعہ یہ ٹرینڈ بن گیا کاشتکاری کا اور ٹیماتر کا اور پیاز کا تو میرے خالے پنجاب جو ہے یہ فوڈ باسکٹ ہے پوڑے پاکستان کی یہاں سے ہی ٹیماتر اور پیاز کی قیمت جو ہیں اس کو کنٹرول کیا جا سکا اچھی بات ہے اگر زراد کے اوپر ہم کام کریں جس میں بھائی نے ابھی زرائی یونیورسٹیز کہا تھا اچھے بیج تیار کریں اچھی ریسرچ پہ پیسہ لگائیں ابھی سے لگائیں اور اچھے ریسرچ انسٹیٹوٹ جس طرح سے نواز شریف ریسرچ انسٹیٹوٹ آف ملتان بنا ہوا ہے زراد کے لیے اور وہاں پہ اتنے بیج انہوں نے نئے انٹریڈیوز کروا دیئے اب تو ہائیبریڈ بیج جو اچھی پیداوار دیتے ہیں کم علاقت میں اس طرح کے بیج میرا خیال ہے یہ آپ کے لیے آنے والے جو وقت ہیں ان میں بڑی اچھی چیزیں آپ کے ملک کے لیے فائدہ من چیزیں جو اچھی چیزیں ان کو اپری شیئید بلکل کرنا چاہیے بلکل کرنا چاہیے اور اس وقت دنیا میں جو پانچھے بڑے چیلنجز دنیا کے گروپل وارمینگ ہوگی بیٹیاریزم ہوگی ان میں سے ایک فورس کیورٹی کا بھی ہے بلکل ہمیں ہمیں تو بڑے خوش قسمت ہے کہ ہمیں ہماری ضروریات کی ساری چیزیں اس مٹی سے ہوگائی جا سکتی ہیں اکتی ہیں وہ امرو بھائی نے جو بات کیا کہ ہمیں اعتماد دلانا ہے چھوٹے کسان کو لینل جو بڑے فارمرز ہیں وہ تو ان کی مشکلات دیں گی چھوٹے کسان کو آپ نے یہ دلانا ہے اگر آپ کا چھوٹا کسان جو ہے وہ خود کفیل ہو گیا اپنے گھر کی ضروریات کے لیے تو پھر نہ تو آپ کو پیاس کی شورٹیج ہوگی نہ پھر آپ کو جو ہے درک ٹوماتر و مچم ایران سے یا کبھی ایڈیا سے مغوانی پڑیں گی آپ بیسیکلی بدکسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم نے ہم یہ تو کہتے ہیں ڈاکومنٹ میں ہماری ایک آنمی کا ستر فیسر جو ہے وہ ذری ہے لیکن ہم نے کسان کو گالی بنا دیا بھئی آپ کیا کرتے ہیں میں کچھ بھی نہیں چھوٹا سا بس وائی بی جی کرنا تو وہ کہتا ہے میں بیرلہ کوئی کام نہیں کرتا ہے حالانکہ ہم اوبر سیز میں پردیس کاٹ کے یہاں پر کس چیز کے لیے کرتے ہیں پیسے کما کے وہ ہی ہم نے تین چا چیزیں لینی ہوتی ہیں اور وہ بھی ہم کوئیسٹنس پر کرتے ہیں کہ یہ پیور نہیں مل رہی تو آپ جب ہم کیونکہ ابھی بھی گاؤں میں رہتے ہیں تو اب وہاں پہ بھی یہ جو ہمارا تریڈیشن سی پنجاب یہ ٹوٹتی جا رہی ہے پہلے ہم مذہرت بریک کا کہا جا رہے ہیں کہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے بریک کے بعد آتے ہیں پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے ناظرین ڈیابیٹیز یعنی شوگر یہ وہ مرض ہے کہ پاکستان میں یہ تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے بہت سارے نوجوان بہت سارے بچے اس کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں اس کا علاج کیا ہے اس کی چانسز کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے بہت سارے سوالات ہم کریں گے آپ کو میں بتاتے چلو نومبر کا مہینہ جو ہے وہ ڈیابیٹیز سے آگاہی کے طور پر منایا جاتا ہے چودہ نومبر اس کا دن ہے لیکن پورا مہینہ اس کے لیے رکھا گیا ہے میرا خیال سے پورا سال بھی اس کی آگاہی دی جائے تو کم ہوگی جس تیزی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیابیٹیز کے پیشن بڑھتے چلے جا رہی ہیں سو ہمیں کیا کرنا ہے کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے ڈیابیٹیز ہوتی ہے ہو سکتی ہے کیا ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم نے بلکل کنٹرول کرنا ہے ڈیابیٹیز کے پیشن کا لائف سٹائل کیسا ہونا چاہیے اگر ایک دفعہ ہو جائے تو بھی لوگ کہتے ہیں پوری زندگی آپ کو اس کے ساتھ رہنا پڑتا ہے کیا ڈیابیٹیز کے پیشن جو ہیں ان میں چانسیں زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ مختلف بیماریوں کا بھی شکار ہو سکتے ہیں اس کے لیے احتیاط کیا ہے اور آپ کو اپنی زندگی کس طرح سے گزارنی ہے اسلام علیکم ڈاکسر بہت بہت شکریہ میں نے غلط تو نہیں کہا کہ پورا سال بھی آگا ہی دیں تو کم ہے بلکل صحیح کہ آپ نے پاکستان کو کہتے ہیں کہ یہ ورلڈ کیپیٹل آف ڈیابیٹیز ہے کہ شگر اتنی پھیل گئی ہے کہ دنیا میں اس کی شرع پاکستان میں تمام دنیا کے دیگر ممالک سے بہت زیادہ ہے یعنی ہر بندہ رسک پہ ہے اگر ہم یہ کہیں تو غلط نہیں ہے بلکل لوگ بہت زیادہ رسک پر ہیں باقی دنیا میں کہتے ہیں کہ پینتیس سال کے بعد انسان کو رسک ہوتا ہے ہمارے ملک میں پچیس سال جو ہے کٹ آف لائن سمجھی جاتی ہے اس کے بعد سب کو رسک ہے اور اگر کسی میں رسک فیکٹرز ہیں تو پھر دس سال سے سکریننگ ہونی چاہیے صحیح ڈاکٹر صاحب اب میں وجوہات بھی اس کی پوچھوں گی پوچھوں گی علاج کیا ہے وہ سب چیزیں ایک طرف ذرا عام لوگوں کو سمجھا دیں بڑے عام فہم انداز میں کی شگر ہے کیا اس کا جواب بہت ہی آسان ہے شگر تب کہتے ہیں جب کسی بھی شخص کا فاسٹنگ بلڈ شگر جو آٹھ سے دس گھنٹے خالی پیٹ رہنے کے بعد ٹیسٹ کریں تو وہ ایک سو چھبیس میلی گرام پر ڈیسی لیٹر سے زیادہ آ جائے اور اگر یہ دو مواقع پر آ جائے یا ڈائیبیٹیز کی تشخیص مکمل ہو گئی ایک اور ٹیسٹ بھی ہے جس نے اس کو اور بھی آسان کر دی ہے فاسٹنگ شگر کے لیے تو آٹھ سے دس گھنٹے خالی پیٹ رہنا ضروری ہے مگر دوسرے ٹیسٹ کو کسی وقت بھی کروایا جا سکتا ہے اس کو کہتے ہیں HBA1C یہ مرکب ہے پچھلے تین مہینے کی شگر کا شگر جو ہے اپنی کانسنٹریشن کے مطابق کہ اس کی کتنی مقدار ہے بلڈ میں وہ آہستہ آہستہ جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں یا سرخ خلییں خون کے جس سے خون کا رنگ سرخ ہوتا ہے اسے اٹیچ ہوتی رہتی ہے اس کو لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے اگر وہ کانسنٹریشن سکس پوائنٹ فائی پرسنٹ سے زیادہ آ جائے تو وہ بھی پھر شگر کی تشکیص مکمل ہو جاتی ہے اور وہ اتنا ریلائیبل ٹیسٹ ہے کہ ایک ہی دفعہ اگر سکس پوائنٹ فائی پرسنٹ سے کسی کی زیادہ آئی ہے تو شگر کی تشکیص ہو جائے گی دو طرح کی ڈائیبیٹیز ہے مینلی ٹائپ ون اور ٹائپ ٹو ٹائپ ون عام طور پر چھوٹے بچوں میں ہوتی ہے اور اس میں انسولین کی شدید کمی ہو جاتی ہے وہ پاکستان میں بہت ہی کم دیکھی جاتی ہے ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز بہت زیادہ ہے پچانویں فیصد سے زیادہ جو لوگ شگر کا شکار ہیں وہ ٹائپ ٹو کے ہیں اور اب بچوں میں خاص طور پر دس سال بارہ سال میں بھی زیادہ تر شگر کی وجہ ٹائپ ٹو ہے جو کہ ایک طرح سے بہت ہی سٹارٹلنگ یا بہت ہی حیرتناک بات ہے دنیا میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ بچوں میں بھی اب ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز زیادہ آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے مچیورٹی آنسیٹ ڈائیبیٹیز آف ینگ تو پہلے آج سے بیس سال پہلے چھوٹے بچوں میں ٹائپ ون ڈائیبیٹیز ہوتی تھی اس کا علاج انسلین سے ہوتا تھا مگر آج کل چھوٹے بچوں میں بھی ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز دیکھی جاتی ہے اور اس میں انسلین دینی ضروری نہیں ہوتا صحیح ناکسہ مجھے یہ بتا دیجئے گا آپ نے تو یہ بتا دیا کہ اب شگر ہے کیا ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ شگر کا ڈائیبیٹیز کا شکار ہو چکے ہوتے اور انہیں پتا بھی نہیں ہوتا اب جو آپ نے ٹیسٹ بتائے یہ ریکمینڈڈ کن لوگوں کے لیے ہیں کس ایج میں آپ کو یہ کرانے ہی کرانے ہیں پاکستان کے ہر ایڈلٹ کو جس کی عمر پچیس سال ہے خواہ اس میں رس فیکٹر ہے یا نہیں سب کو ایک مرتبہ شگر کا دیکھیں نہ میں نے کبھی کوشش بھی نہیں کی کہ میں اپنی شگر چک کر لوں دورنگ پرگننسی آئے تھا وہ روٹین رہی ہے اس کے بعد کبھی بھی نہیں اب یہ تو بہت تہذیبی مانی جائے گی اگر آپ کی عمر کا پوچھا جائے تو پچیس سال سے جس کی عمر ہو گئی ہے اور وہ زیادہ ہیں تو ان کو لازمان ٹیسٹ کروانے ہیں اور اگر ٹیسٹ نورمل آ جائے تو پھر تین سال بعد کروانے ہیں اگر ٹیسٹ اب نورمل ہے تو فوراں معالج سے رابطہ کروانے ہیں اس کو پری ڈائیبیٹیز کہتے ہیں نورمل شگر فاسٹنگ اگر دیکھی جائے تو وہ نائنٹی نائن یا اس سے کم ہے اگر کسی کی شگر ہنڈرڈ اور ہنڈرڈ ان ٹوئنٹی فائیو کے درمیان ہے اس کو پری ڈائیبیٹیز بولتے ہیں کہ ابھی شگر تو نہیں ہوئی ہے مگر شگر ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہے اسی طرح ایچ بی اے وان سی فائیو پوائنٹ فور پیسنٹ جو ہے وہ نورمل ہے فائیو پوائنٹ فور اور سکس پوائنٹ فور یہ ایب نورمل ہے مگر ڈائیبیٹیز میں نہیں آئے گا چھیک ہے اب میں نے کہا کہ بہت سارے لوگوں کو ڈائیبیٹیز ہوتی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کچھ علامات کا ذکر کر دیں کہ ان علامات کے ساتھ اگر آپ پریزنٹ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنا ٹیسٹ کرا لیں یہ تو میں کہتا ہوں آپ کی اویڈنس بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ پچاس فیصد جو لوگ ہیں ٹائیپ ٹو ڈائیبیٹیز میں ان میں کوئی علامت نہیں ہوتی تو ان کو اگر رس فیکٹرز ہیں اور ان کی عمر دس سال سے زیادہ ہے تو پاکستان میں ان کے ٹیسٹ ہونے چاہیے تو رس فیکٹر میں سب سے پہلے ہے مٹاپا اگر کوئی شخص وزن زیادہ ہے اس کا تو اب کہتنے ہیں وزن سے بھی زیادہ ہے ویسٹ کہ آپ کی جو کمر ہے وہ کتنی ہے اس کی اگر خواتین ہیں تو اس میں تھرٹی ٹو انچز اور اگر مرد ہیں تو تھرٹی سکس انچز اگر اس سے زیادہ ویسٹ ہے تو آپ میں رسک ہے آپ شگر کا ٹیسٹ کرائیں جو بھی عمر ہے اگر وزن زیادہ ہے تو ٹیسٹ کرائیں دس سال یا اس سے زیادہ عمر کے لوگ اگر کسی کے خاندان میں شگر ہے تو ان کو بھی دس سال کے بعد ٹیسٹ کروانا چاہیے اور اگر نورمل آئے تو تین سال بعد دوبارہ کروائیں اسی طرح جن کو بلڈ پریشر ہوتا ہے اب یہ بھی خیال ہے لوگوں کا کہ بلڈ پریشر بڑی عمر میں جا کے ہوتا ہے پاکستان میں بلڈ پریشر دنیا میں سب سے زیادہ شرع ہے تقریباً چالیس فیصد ہے یہ بھی بتا دے دیکھنے والوں کو یہ نورمل بلڈ پریشر کتنا ہونا چاہیے اور اگر آپ بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں بلڈ پریشر اور اتنا بارڈ پی آ رہے ہیں تو آپ کے لیے رسکٹ کرو یہ ویسے لگتا تو بہت سمپل ہے کہ نورمل بلڈ پریشر کتنا ہونا چاہیے مگر اس میں دو سکول آف تھارس ہیں دو لوگوں ہیں جو ایک امریکن اور ایک یورپین اور بریٹش جو امریکن ہیں وہ کہتے ہیں ایک سو تیس بٹاسی سے اگر زیادہ ہے بلڈ پریشر یا ایک سو تیس بٹاسی ہے تو ہائپر ٹینشن ہو گئی اور میں اسی کو فالو کرتا ہوں اگر کسی کا بلڈ پریشر بیٹھ کے چیک کروائیں پانچ منٹ خاموشی سے بیٹھے رہیں اور الیکٹرونک یا لیجٹل میتھڈ سے چیک ہونا چاہیے جب کمرے میں ڈاکٹر یا نرس موجود نہ ہو اور اس دوران پھر آپ نے ہلنا جلنا نہیں ہے لوگوں کا خیال ہے کہ ڈیجٹل ریلائیبل نہیں ہے امریکہ میں اب انہوں نے منڈیٹری کر دیا ہے انہوں نے لازم کر دیا ہے کہ لوگ ڈیجٹل طریقے سے بلڈ پریشر چیک کرائیں کپڑا نہ پہننا ہو بازو کے اوپر بیٹھے رہیں پانچ منٹ انہوں نے پہلے ایک گھنٹے میں کوئی سموکنگ نہ کی ہو چائے کافی نہ لی ہو اور پھر چیک کریں وہ بہت ہی ریلائیبل میٹھڈ ہے ڈیجٹل طریقے سے گھر پر کریں اگر ایک سو تیس پٹاسی سے زیادہ آ جائے تو ایک دفعہ دوبارہ کر لیں ایک گھنٹے کے وقفے سے بھی کر سکتے ہیں اگر دو دفعہ آئے تو ہائی بلڈ پریشر آ گیا پاکستان میں ہائی بلڈ پریشر کی شرح فورٹی فائی پرسنٹ ایڈلز میں اور شگر کی شرح تقریبا سیونٹین پرسنٹ جو دنیا میں سب سے زیادہ ہے اوہو سو یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اچھا جی اب ڈیابیٹریز کی علامات کی طرف ہم آ گئے ایک چیز مجھے بتا دیں امیت ہے کہ یہ واقعی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پیرنٹس کو ہے تو لازمی طور پر آپ پہ ہوگی چاہے آپ ان چیزوں کے ساتھ پریزنٹ کر رہے ہیں کہ نہیں اوبیسٹی ہے نہیں ہے پیرنٹس میں ہے تو آپ کو ہوگی ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے مگر پیرنٹس میں ہونا ایک رسک فیکٹر اگر فیملی ایسٹری ہے تو رسک زیادہ ہے علامات تو میں نے بتائی نہیں ہے آپ کے اس میں میں جذبات میں آ گیا آج ہے علامات تو علامات میں یہ ہے کہ سب سے پہلے ٹائپ ٹو کی بات کرتے ہیں جو کہ پاکستان میں عام ہیں جو دس سال کے بعد زیادہ تر دیکھنے میں آتی ہے ان کا وزن زیادہ ہوتا ہے تو ان کا وزن کم ہونے لگ جاتا ہے جب شگر کی تشریف ہوتی ہے تو خود بخود وزن کم ہونے لگ جاتا ہے ویکنس فیل ہوتی ہے شگر پیشنٹ کو نوملی دیکھتے ہیں بھوک بھی زیادہ لگتی ہے بھوک بھی زیادہ لگتی ہے بلکل اور بھوک زیادہ لگنے کے باوجود وزن کم ہو رہا ہوتا ہے پشاب بار بار آتا ہے یورن جو ہے نا وہ بار بار جانتے ہیں سب لوگ ان علامات پر ذرا غور کر لی جائے بیاس لگتی ہے کمزوری فیل ہوتی ہے ہاتھ پاؤں میں ایسے لگتا ہے ایسے سویاں چوب رہی ہیں جلن ہیں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں اور اگر کسی کو خدا نہ خاصتا زخم ہو جائے تو وہ جلدی ہیل نہیں کرتا تو یہ ساری علامات ہیں مگر 50% سے زیادہ لوگ ٹائپ ٹو ڈائیبٹیز میں کسی علامت کا شکار نہیں ہوتے ان کو کوئی علامات نہیں ہوتی ان کو ٹیسٹ ہی کروانا پڑتے ہیں یہ زیادہ قطر نہ کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا اب مجھے یہ بتا دیں اس کا علاج کیا ہے لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں وہ شوگر ہو گئی آپ پتہ نہیں کیا ہوگا آپ کی لائف کالیٹی ڈسٹرب ہوتی ہے بلکل ہر چیز ڈسٹرب ہو جاتی ہے انسان کی صحیح ذہنی صحیح ایموشنل ہیلتھ سوشل آپ کی جو ہے انڈرسٹیننگ لوگوں کے اندر وہ بھی کام ہو جاتی لوگ بڑے گھبرات ہیں وہ بتانا نہیں چاہتے جی ہے صحیح اس کے علاوہ جو سیکشوال ویل بینگ وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اس دفعہ جو ورلڈ ڈائیبیٹیز ڈے کے اوپر جو کہ چودہ نویمبر کو منایا جائے گا گورنر صاحب نے بہت بڑی مربانی کی ہے کہ پاکستان سوسائیٹی ایم انٹرنل میڈیسن کے ساتھ انہوں نے اجازت دی ہے کہ وہاں پر لوگ آئیں الہمراہ واری سائیٹ سے چودہ نویمبر کو جو ورلڈ ڈائیبیٹیز ڈے ہے اور صبح و نو بجے سے دروازے کھول دی جائیں گے اور فری ٹیسٹنگ اور چیک اپ کا وہاں پر انتظام ہوگا تو وہاں پر آکے اویرنس بھی ہو سکتی ہے وہاں پر چیکنگ بھی ہو سکتی ہے اور آپ کے پاس اگر علامات ہیں یا نہیں ہیں وہاں فری ٹیسٹ کیے جائیں گے ٹھیک ہے تو اس کے لیے یہ آگاہی کا مہینہ ہے اور چودہ نومبر کو کیوں سیلیکٹ کیا گیا اس لیے کہ یہ سر فریڈریک بینٹنگ جنہوں نے انیس سو بائیس میں انسولین ڈسکور کی تھی ان کی برث دے اچھا اس لیے یہ ساری دنیا میں منایا جاتا ہے صحیح صحیح سو اب مجھے یہ بتا دیں کہ شگر پیشنٹس کو کرنا کیا ہے شگر پیشنٹس کو سب سے پہلے تو آگاہ ہونا ہے کہ انہیں شگر ہے اس کے لیے ٹیسٹ کروائیں اگر آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ شگر ہے تو اب میڈیکل سائنس نے ایک طرح سے ریولوشن آ گیا کہ شگر کو مکمل خاتمہ کیا جا سکتا ہے پہلے ایسا سمجھا جاتا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے مگر تین چیزیں کرنے سے نمبر ون پرہیز وزن کام کرنے سے اور ڈائیٹ این ایکسرسائز یعنی کہ لائف سٹائل چینج کرنے سے اور دوائیوں سے شگر مکمل ٹھیک ہو سکتی ہے یعنی اب یہ سب ہمارے اپنے ہاتھ میں اگزیکٹی یا آپ نے اپنے لئے اگر کچھ کرنا ہے تو آپ یہ کریں جی آپ نے اپنی ڈائیٹ اچھی رکھتی ہے ڈائیٹ کا آپ نے ذکر کیا ایک چیز تو میں ہمیشہ دیکھتی ہوں شگر پیشنٹ کو بار بار ایک چیز پر فوکس کیا میٹھا نہیں کھانا میٹھا کیا صرف میٹھے سے شگر ہوتی ہے نہیں ایسا نہیں ہے کچھ بھی چیز زیادہ کھائیں گے تو شگر کا خطرہ بڑھ جائے گا چاہے وہ میٹھا ہے چاہے وہ روٹی چاول کچھ بھی ہے اچھا تو زیادہ کھانے سے شگر ہوتی کیونکہ باڈی جو ہے وہ فیٹ کو سٹور کرتی ہے چھیک ہے جب بھی ہم زیادہ کھاتی ہیں تو فیٹ باڈی میں چلی جاتی ہے اور سٹور ہو جاتی ہے جہاں پر فیٹ ہوگی وہاں سوزش ہوگی اور جب سوزش ہوگی تو انسولین ریزیسٹنس ہو جائے گی اور پھر شگر پیدا ہونا شروع ہو جائے گی تو وزن زیادہ ہونا زیادہ کھانا کم چلنا اور یہ جو ریفائنڈ چیزیں کھانی یعنی کہ جو نیچرل ہی نہیں ملتی وہ کھانی گھی مکھن جو ہے کوکنگ آئل بہتر ہے جی پلانٹ بیس ڈائیٹ یہ جو نباداتی غزہ ہے یہ بیسٹ ہے مگر یہ در ایکسپنسیب ہوتی ہے یعنی کہ سبزیاں کھانی اور ڈالیں کھانی پھل فروٹ کھانے یہ سب سے بہتر ہے ڈاکٹ صاحب مجھے یہ بتا دیجئے کہ آج کل نا مارکٹ میں جگہ جگہ آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے اگر آپ کو ڈرنک لے رہے ہیں اچھا یہ شوگر فری ہے چاول ہیں یہ شوگر فری ہے آٹا ہے یہ شوگر فری ہے ہم بڑا ریلاکس ہوتے ہیں کہ ہم تو سب چیزیں کھاتے چلے جا رہے ہیں اور شوگر فری ہے تو کیا یہ پریکٹس ٹھیک ہے کہ آپ نے شوگر فری چاول لیے اور بہت زیادہ کھا لیے یہ بلکل ٹھیک نہیں یہ شوگر فری چاول تو ہو ہی نہیں سکتے چاول میں وہ براؤن رائز کھتے ہیں اس میں یہ ہے کہ ریفائنڈ شوگر نہیں ہوتی چاول میں آٹے میں ان ساری چیزوں میں شوگر ہوتی ہے اگر غور سے دیکھیں گے تو لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ لکھا ہوتا ہے نو ایڈیڈ شوگر بلکل ایسی صرف کوک اور سیون اپ اور یہ جو چیزیں ہیں یہ جو نون شوگری ڈرنکس ہیں اس پہ لکھا ہوتا ہے شوگر فری یا زیرو جو زیرو یا شوگر فری ہیں ان میں کوئی شوگر نہیں ہوتی مگر باقی جو بھی جو 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 سیز ہیں جو باقی بسکٹس بہرہ ہیں اس میں ایڈیڈ شوگر نہیں ہوتی چھیک ہے جو کہ آٹے کی میدے کی شوگر ہے وہ تو اس میں ہوتی ہے اور ان چیزوں میں صحت کے لیے بہت نقصان ہے کیونکہ شوگر کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان میں پھر آئل کی مقدار بڑھائی جاتی ہے اس کا ذائقہ دینے کے لیے تو ان میں کیلریز بھی زیادہ ہوتی ہیں ایڈیڈ شوگر نہیں ہوتی مگر شوگر ہوتی ہے اور یہ ایک طرح سے مطلب یہ غلط ہے کہنا کہ یہ شوگر فری ہیں یا یہ سمجھنا کہ یہ شوگر کہ آپ اس کو زیادہ دیر تک انجوائے کرسکیں ڈاکٹر ساب ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ شوگر بہت خطرناک یہ شوگر جان لیوا کب ہوتی ہے کن بیماریوں کا پیش خیمہ ہو سکتی اس پر ہم نے بات کرنی ہے اور ساتھ میں بچوں میں شوگر کے حوالے سے بھی کچھ ڈسکیشن کریں گے بریک کے بعد آئیں گے ہمارے ساتھ پر ویلکم بیک گفتگو کا سلسلہ آگے پڑھائیں گے پروفیسر ڈاکٹر آفتاب محسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب یہ شوگر کتنی خطرناک کس حالت میں ہو سکتی اور کن کن بیماریوں کا پیش خیمہ اگر آپ اس کو کنٹرول نہ کریں تو جو پانچ بیماری ہیں جن کو کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ وہ انسان کو مارتی ہیں یا بیمار رکھتی ہیں اس میں نمبر ون جو سر فریست ہے وہ ہارٹ اٹیک یا دل کی بیماری ہیں نمبر ٹو فالج ہے تیسے نمبر پر تمام کینسر کو اگر ملا کے دیکھا جائے تو وہ ہیں ہارٹ اٹیک ان تمام کینسر سے ایک بیماری ہے جو زیادہ مارتی ہے چیک ہے پھر فالج ہے پھر کینسر ہیں پھر سی او پی ڈی پھپنے کی بیماری ہیں اور پانچویں نمبر پر ڈائیبیٹیز کا نمبر آتا ہے لیکن ڈائیبیٹیز کے جو مریض ہیں یا شگر کے مریض ہیں ان کے سکسٹی تو سیونٹی پرسنٹ یعنی کہ دو تہائی سے زیادہ ان کی ڈیٹس ہارٹ اٹیک یا فالج سے ہوتی ہے تو اس کو کہتنا چاہیے کہ ڈائیبیٹیز یا شگر ایک کارڈیو ویسکلی ڈیز ہے جس میں فالج اور ہارٹ اٹیک لازمان آتا ہے اگر اس کو صحیح طرح سے کنٹرول نہ کیا جائے اور جو لوگ ہیں زیادہ تار ان کی انڈ گیم یا ان کا انڈ فالج یا ہارٹ اٹیک سے ہوتا ہے اور اس سے بالکل بچا جا سکتا ہے تیسری جو مین وجہ شگر میں ڈیٹھ کی ہوتی ہے یا بیماری کی ہوتی ہے وہ گردے کا فیل ہو جانا ہے تو ان تینوں چیزوں سے بچا جا سکتا ہے اور اس میں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ایک اچھے مستند معالج سے رابطے میں رہیں اور اپنی جو بیماری اس کے بارے میں جانکاری حاصل کریں اگاہ رہیں اور اس سے متعلق ایسی چیزیں کریں اختیار کہ وہ آپ کو یہ بیماری کی ڈاکس اپ شگر پیشنٹ بہت سارے میں دیکھتی ہوں اردگرد بھی ہیں آپ نے جو انسولین لگانا شروع کی آپ سال ہا سال لگا رہے ہیں آپ اپنے معالج کے پاس دوبارہ جائے نہیں دیں اور آپ کی شگر کا لیول کیا ہے آپ نے روٹین بھی نیچے کوئی ایسی روٹین نہیں ہے کہ آپ کھانے سے پہلے بھی چیک کر رہے ہیں کھانے کے بعد بھی کر رہے ہیں عام طور پر پر پریکٹس ہونی کیا چاہیے شگر پیشنٹ کی کتنی دیر بعد شگر کا انہیں پراپر چیک کرتے رہنا چاہیے اور اگر انسولین پہ ہیں تو کتنی دیر بعد اپنے معالج کے پاس انسولین کی مقدار بھی کم زیادہ کروانی پڑتی ہے یا جو لگ رہی ہے بس وہی لگتی چلی جاتی ہے شگر کا جو علاج ہے اس کے دو مین جو ستون یا پیلرز ہیں ایک یہ ہے کہ آپ کی کوالٹی آف لائف جو مریض کی ہے وہ اچھی رہے آپٹیمم وہ زندگی گزار سکے دوسرا یہ ہے کہ جو اتنی پیچیدگیاں جن کا میں نے ذکر کیا فالج ہارٹ اٹیک اور گردہ فیل یہ نہ ہو اور اس کے لیے یہ کوئی ون فٹ آل فارمولا نہیں ہے ہر مریض کے لیے فرق ہے ہم بات کریں گے ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز کی تو اس میں یہ معالج کے پاس اگر تو شگر کنٹرول ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ٹیسٹ سہی آرہے ہیں مثلاً ایچ بی اے ون سی یا بلڈ شگر ٹیسٹ تو پھر آپ کو ہفتے میں دو تین دفعہ چیک کر لیا نہیں گھر پر ڈاکس سب معذرت اگر آپ شگر کے پیشنٹ ہیں تو یہ آپ کو ٹیسٹ دوبارہ دوبارہ کراتے رہینا چاہیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو شگر ہے آپ گھر میں بھی چیک کر رہے ہیں تو ٹیسٹ کتنی دیر بعد ریکمینڈڈ ہیں تو اگر یہ بھی فرق ہے اگر شگر کنٹرول آ رہی ہے تو پھر ٹیسٹ ریکمینڈڈ ہے ہر تین مہینے کے بعد ایچ بی اے ون سیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یا چار مہینے کے بعد اگر شگر کنٹرول نہیں ہے تو آپ نے بار بار اپنے بلڈ شگر جو گھر میں چیک کرتے ہیں گروکو میٹر کے ساتھ جی جی وہ چیک کرنی ہے اور وہ اپنے معالج سے رابطے میں رہنا ہے ٹھیک ہے اور اس میں سب سے اہم جو چیز ہے شگر کے آؤٹکم میں کہ اس کی زندگی بھی اچھی گزرے مریض کی اور اس کو پچیدگیاں بھی نہ ہوں وہ ڈاکٹر کے پاس جانے پہ اس کا انحصار بہت کم ہے اس کا انحصار ہے ڈائیبیٹیز سیلف منیجمنٹ اینڈ ایڈوکیشن ٹھیک کہ مریض کو خود حاصل کرنا ہے یہ علم چاہے وہ انٹرنیٹ سے دیکھ لیں چاہے وہ دوسرے جو ساتھی مریض ہیں ان سے پوچھے یا اپنے ڈاکٹر سے پوچھے سیلف منیجمنٹ سے ہی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں اور یہ ایسی چیز ہے اس میں مریض کا کردار ٹھیک ہے تو بار بار چیک کریں اور اگر وہ پرابلم میں ہیں اگر ٹھیک نہیں آ رہے اور اگر آپ انسلین لگا رہے ہیں تو اس کی مقدار ایک ہی رہتی ہے کہ وہ چینج ہوتی ہے یہی سیلف منیجمنٹ کا مطلب ہے ڈائیبیٹیز سیلف منیجمنٹ اینڈ پیشنٹ ایڈوکیشن کہ ہم ان کو بتا دیں کہ آپ کی جو مقدار ہے وہ چینج ہوتی رہے گی کھانے کے ساتھ اور شگر کی مقدار کے ساتھ جو ٹیسٹ اپ کرتے ہیں ایک تھوڑی سی اس میں ہے کہ جو لوگ انسلین لگا رہے ہیں اگر وہ صبح انسلین لگانے سے پہلے شگر ٹیسٹ کرتے ہیں اگر وہ شگر لو ہو جاتی ہے تو وہ اپنی شگر کی جو انسلین کی مقدار ہے صبح والی کام کر دیتے ہیں اور اگر زیادہ آ جاتی ہے تو وہ صبح والی مقدار جو اس کو بڑھا دیتے ہیں حالانکہ جو صبح والی شگر خالی پیٹ چیک کی ہے وہ جو آپ نے رات انسلین لگائی تھی یا رات جو گزا لی تھی اس کی اکاسی کر رہی ہے تو آپ نے پھر چینج جو کرنی ہے پری ڈینر جو آپ رات کو کھانے سے پہلے انسلین لگاتے ہیں اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے تو اتنا ضرور سمجھیں اپنے مالج سے سمجھیں انٹرنیٹ پر جائیں یوٹیوب میں بہت ساری اس کے بارے میں انفرمیشن ہے وہاں سے سمجھیں مگر اس کو سمجھیں اس کے اوپر تھوڑی منت کریں تاکہ یہ جو پچیدگی ہیں فالج، ہارٹ اٹیک، گردہ فیر ان سے بچا جا سکے بچوں میں بھی کیا علاج وہی ہوتا ہے شگر کا جو بڑوں میں ہوتا ہے اگر بچوں میں ٹائپ ٹو ہے دیابیٹیز علاج وہی ہے اور اس کو جو ہے میں نے ایک بڑا یہ ایک آسان فارمولا بنائے ہوئے وہ سب کے لیے میں پیش کر دیتا ہوں اس میں آٹھ اقدامات ہیں اور ان کو اے بی سی ڈی ای ای ایف جی کے نام سے یاد رکھا جا سکتا ہے اے جو ہے فور اے ون سی یعنی کہ بلڈ شگر جو تین مہینے کا ٹیسٹ ہے اور اے ایز آلسو فور ایڈیپوسٹی ایڈیپوسٹی کا مطلب ہے جسم میں چربی یا وزن ٹھیک ہے تو اگر یہ دو چیزیں آپ کنٹرول کر لیں شگر کنٹرول کر لیں اور وزن کنٹرول کر لیں تو جو بہت ساری پچیدگی ہیں ان سے آپ بک جائیں گے اب کیونکہ ان میں خطرہ ہے ہارٹ اٹیک اور فالج کا تو اس کے لیے دو چیزیں بہت اہم ہیں ایک ہے بلڈ پریشر اس کو ایک سو تیس بٹاسی سے کم رکھنا ہے اور تیسرا ہے سی اس فور کلیسٹرول اور جو برا کلیسٹرول ہے اس کو کہتے ہیں ایل ڈی ایل کلیسٹرول ہر کلیسٹرول برا نہیں ہوتا ایل ڈی ایل کلیسٹرول کی جو مقدار ہے وہ سیونٹی میلی گرام سے کم رکھنی ہے اب ہو گیا اے بی سی ایس فور شگر اور چربی بی اس فور بلڈ پریشر ایک سو تیس بٹاسی سے کم اور سی اس فور کلیسٹرول ایل ڈی ایل کلیسٹرول ستر سے کم باقی چیزیں بہت ہی آسان ہیں یاد رکھنی ڈی اس فور ڈائیٹ کہ نباتاتی یا پلانٹ بیسٹ ڈائیٹ لیں گی مکھن مٹن بیف یہ کم لیں اور جو ریفائن شگر ہیں میٹھی چیزیں وہ بھی کم لیں اس میں ڈائیٹ کے لیے ایک آدھی آیت ہے قرآن کی کلو وشربو والا تصرفو اور کھاؤ اور پیو مگر اسراف یا زیادتی نہ کرو تو قرآن کی آدھی آیت میں پوری ڈائیٹ کی حکمت ہے بے شک تو آپ ہر چیز کھا سکتے ہیں مگر زیادہ نہیں کھانا ایل ڈی اس فور ایکسرسائز امریکن ہارٹ اسوسییشن بریٹش ہارٹ اسوسییشن وہ کہتے ہیں کہ ایکسرسائز مریض کے نسخے پر لکھی جانی چاہیے ایکسرسائز کرنی ہے ڈائی گھنٹے واک اٹس پر ویک اب بندہ تین دن میں کرے پانچ میں کرے چھے میں کرے وہ آپ نے واک ڈیڑھ سو منٹ ڈائی گھنٹے کرنی ہے اتنی واک کریں گے تو آپ کی تمام جو پچیدگیاں ہیں وہ شگر کی ٹھیک ہو جائیں گے آپ فٹ بالکل اثریٹ نہیں بن جائیں گے مگر جو آپ کا ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ ہے رسک والا فیکٹر آپ کا وہ زارا ختم ہو جائے گا اور وزن کا کیا کہتے ہیں کہ آپ ضروری نہیں کہ بلکل سلیم ایم سمارٹ ہو جائیں صرف آپ اپنی باڈی کا ٹین پرسنٹ باڈی ویٹ لوس کر لیں تو آپ کے اندر پوری ہیلث کی بینیفٹ آ جاتی مثلا ٹین پرسنٹ کا کیا مطلب ہے پچاس کلو گرام والا اگر چالیس کلو گرام والا بچہ ہے تو وہ چار کلو گرام کرے پچاس والا پانچ اور سو والا آدمی دس کلو گرام مرے پاس وقت کم ہے میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ حکیموں کی دوائیوں کی طرف آ جاتے ہیں شگر کا علاج کرنے کے لئے کیونکہ بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے کہ سو فیصد شگر کا خاتمہ سو وہ پریکٹس کیسے لیے وہ نقصان پہنچاتی ہے آپ کو ایک تو یہ سمجھ لینا کہ سو فیصد خاتمہ دوائیوں سے ہو سکتا یہ غلط ہے خاتمہ ممکن ہے اور اس کے لیے وزن کام کرنا ہے دوائیاں لینی ہے اور اپنی ایکسرسائز ورہ کرنی ہے خاتمہ ضرور ہو سکتا ہے خاتمہ تاب کہتے ہیں یہ ایک بڑی زبردہ سٹیڈی ہوئی ہے یوکے میں کہ جب آپ چھے مہینے اپنا وزن کام کرنے کے بعد شگر کی دوائیاں چھوڑ دیں اور آپ کی شگر صحیح ہے اس کو کہتے ہیں خاتمہ اور یہ سائنس میں ممکن ہے آپ اپنے مالج کے پاس جائیں اور اس سے اس کے بارے میں بات کریں لیکن حکمہ کے پاس یا طبیب جو ہیں ان کے پاس جانے میں خطرہ ہے خطرہ ہے کیونکہ آپ کو یہ آپ کو نہیں پتا جو دوائیاں آپ لے رہے ہیں وہ آپ کو کس طرح سے نقصان پنچا سکتی ہیں سو میکسیمم ڈسکشن اور میکسیمم انفرمیشن جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے تھے ہماری کوشش یہی رہی ہے کہ ہم وہ تمام چیزیں شیئر کر دیں رسک فیکٹر کیا ہیں علاج کیا ہے اور ڈاکس صاحب کی سب باتوں سے میں نے یہ نتیجہ آخص کیا ہے کہ یہ سب چیزیں ہمارے اپنے ہاتھ میں ہیں آپ اپنے لائف سٹائل کو بہتر بنا کر ہر بیماری کو مات دے سکتے ہیں تھانکیو سو میکسیمم ڈاکس صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ تھانکیو ہم ریک کے بعد جوائن کریں گے ویلکم بیک سو ہمیشہ سے ہم یہی کہتے ہیں جی وقت کم ہوتا ہے مقابلہ سکت ہوتا ہے آج بھی ہمارے پاس ایک بردس کی لمبی لیسٹری سو آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ جی آپ نے بہت جلد جیسے ہمارے شوکے دوران بھی آپ اگر آپ کی کل سالگرے تو آپ پکچرز اپنی بھی جواہ سکتے ہیں اپنے نام کے ساتھ سکرین پر نمبر دکھا دیں تو کل کے پروگرام میں آپ کی پکچرز بھی شامل کر کے آپ کی سالگرہ کو بھی سپیشول بنایا جائے گا سموک کے لیے جو اقدام آتے ہیں پلیز حکومت کا ساتھ دیں جو لیمیٹیشن کی گئی ہیں اس میں اگر آپ بھی ساتھ ساتھ رہیں گے تو آپ سموک کے اثرات سے جو ہاں محفوظ رہیں گے وہاں پر اس کی کمی کا سبب بھی بنیں گے سو احتیاط بہت بڑا فیکٹر ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس زہریلے دھویں سے محفوظ رہیں آپ کی زندگی قوالیٹی جو ہے وہ بہتر ہو سکے باقی آج کا پروگرام دیابیٹیز کے حوالے سے تھا تو پلیز دیابیٹیز کے حوالے سے بھی ضرور احتیاط کریں میکسیمم لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیں اپنے گھروں میں جو لوگ دیابیٹیز کے پیشن ہیں ان کی بار بار سکریننگ بھی کرائیں ٹیسٹ بھی کرائیں تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ اگر وہ علاج کریں تو وہ علاج کس لیول کا ہے آپ اپنا خیال رکھے گا ہماری اور آپ کے ملاقات اب کل ہوگی سیم ٹائم پر اجازت دیجئے اللہ حافظ